اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ دیں یو ایچ ایس کے حوالے سے یونیورسٹری آف ہیلتھ سائنسز لاہور نے ریسنٹلی ایک نوٹفکیشن جاری کیا ہے پبلک نوٹس ایمڈی کیٹ دوہزار بائس ٹیسٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ انفرمیشن کنڈیڈیٹس کو دی جاتی ہے کہ جو میڈیکل اور ڈینٹل کالیج کے ایڈمیشن کے ٹیسٹ کے لیے یعنی ایمڈی کیٹ کے لیے پیئر ہوئے تھے تیرے نومبر دوہزار بائس کو اور انہوں نے جو جو کمپلینٹس وغیرہ درج کی تھی تو اس پر عمل درامت شروع ہے اور انہوں نے جو کہا تھا کہ آنسر کیس ٹھیک نہیں ہے اور آوٹ آف سیلیبس قویشنز آئے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے مختلف گورنمنٹ کالیجز سے سبجکٹ سپیشلیسٹ کو بلایا ہے جو کہ قویشن پیپر کو اپلیکیشنز جو ریسیو ہوئے ہیں کنڈیڈیٹس کی اس حوالے سے انیلیسس کریں گے اور اس کے بعد جتنے بھی ریویوز دیے ہوئے ہیں انہوں نے قویشنز ایمڈی کیٹ کے ٹیسٹ کے حوالے سے اور جو جو ایشیو آنسر کیس میں چل رہے ہیں تو ان سب کے بارے میں سبجکٹ سپیشلیسٹ انیلیسس کریں گے اور پھر اس کے بعد دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب یہ ساری ویریفیکیشنز ہو جائیں گی اس کے بعد ریزلٹ اناؤنس ہوگا ایمڈی کیٹ سٹوڈنٹس کا اور اگر اس وقت بھی سٹوڈنٹس کو یہ لگتا ہے کہ ان کا ریزلٹ ٹھیک نہیں ہے یا پھر آنسر کیس کا کوئی ایشیو ہے یعنی جب آفیشل ریزلٹ اناؤنس ہو جائے اس کے بعد بھی کسی قسم کی کوئی بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو تب بھی سٹوڈنٹس کو اپرچونٹی دی جائے گی کہ وہ اس ریزلٹ کے اگینسٹ اپلیکیشن سبمیٹ کریں اور جو آفیشل ویب سائٹ دی ہے mdcat2022 at the rate uhs.education.pk تو اس پر آپ نے ای میل کرنی ہے within one week یعنی جب آفیشل ریزلٹ ڈسپلی ہو جائے گا اور پی ایم سی کی ویب سائٹ پر اور آپ کو کوئی ایشیو نظر آ رہا ہو تو اس ویب سائٹ پر آپ نے ای میل کرنی ہے پھر اس کے بعد اس ایشیو کو ریزولف کیا جائے گا اور پھر اگین جو ہے ریزلٹ کو پی ایم سی کی آفیشل ویب سائٹ پر ڈیکلر کر دیا جائے گا تو سٹورنٹس یہی تھی آج کی اپ ڈیٹ جو کہ uhs پنجاب کے حوالے سے تھی اور جیسے ہی کسی دوسرے یونیورسٹری سے یعنی اپ ڈیٹ ملتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دی جائے گی تب تک کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ